السلام علیکم میں ہوں فیصل تارڈ جو بھی سادشیں تیار کی جاری تھی اب ان کو ایگزیکیوٹ کرنے کا وقت آ گیا ہے پاکستان کی تاریخ کا ایک اور اہم ترین ہفتہ شروع ہو رہا ہے تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں اور اب بڑی وارداتیں آنے جا رہی ہیں قومی اسمبلی کے اندر دو سے تین جو کھیل کھیلے جا رہے ہیں وہ یہی جو ہفتہ سنوار سے شروع ہو رہا ہے اس کے اندر سامنے آ جائیں گے نمبر بان پہلی واردات جو اب سامنے آ گئی ہے وہ ہے اسلام آباد کا بلدیاتی الیکشن ملتوی کروانا دسمبر دو ہزار بائیس کے اندر اسلام آباد کے اندر بلدیاتی الیکشن ہونے تھے حکومت نے بلدیاتی الیکشن کے قانون کے اندر ترمیم کر دی اور کہا کہ اسلام آباد کی یونین کونسلز ایک سو سے بڑھا کر ہم نے ایک سو پچیس کر دی ہیں لہٰذا ہلکہ بندیاں ہوں گی الیکشن نہیں ہو سکتے جسس ارباب طاہر صاحب نے الیکشن کا حکم بھی دیا تھا لیکن اس پر عمل درامد نہیں ہوا تھا پھر یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر معاملہ رولتا رہا اور اب الیکشن کی نئی ڈیٹ آئی دوسری بلکہ تیسری دفعہ نو اختوبر کی اب نو اختوبر کو بھی حکومت کا الیکشن کروانے کا کوئی پلان نہیں ہے کیونکہ حکومت کو پتہ ہے اسلام آباد کے اندر ووٹ صرف عمران خان کا ہے تو لہٰذا اب کوئی نئی واردار ڈالی جا رہی ہے یونین کورسلز کی تعداد یا مزید بڑھائے جائے گی یا کم کی جائے گی یا کوئی نئی شخص شامل کر کے اس الیکشن کو ملچوی کروانے کا پلان تیار ہو چکا ہے نمبر ٹو آئینی ترمین قاضی کو اکسٹینشن دینی ہے یا نہیں دینی قاضی کو اکسٹینشن ملے یا نہ ملے جسٹس منصور شاہ کا راستہ روکنا ہے کیسے روکنا ہے ججز کی عمر بڑھا کر عمر کم کر کے یعنی کیا واردار ڈالنی ہے یا نیا فارمولا لاکر کہ ٹاپ فائیو ججز میں سے کسی ایک کو چیف جسٹس لگایا جائے گا جو بھی کرنا ہے وقت بڑا کم ہے اگرچہ عطا تارر نے جیو نیوز پر کل کہا تھا لیکن ساتشیں تیار ہو رہی ہیں فضل رحمان مان جائے گا یا فضل رحمان نہیں مانے گا فضل رحمان نہیں مانتا تو ہو سکتا ہے کل یہ بھی دعویٰ سامنے آ رہا ہے ہو سکتا ہے کل الیکشن کمیشن ایک نوٹیفکیشن نکال دیں اور وہ کہے کہ جو ہم نے پی ٹی آئی کی سیٹیں پی ٹی آئی کے بندے نوٹیفائی کر دیئے اس کے مطابق جو چھ سات آٹھ سیٹیں ہیں وہ پی ٹی آئی کو ملیں گی اور باقی سیٹیں دوبارہ سے مالک نیمت کی طرح نون لیگ میں تقسیم ہو جائیں گی کیونکہ جو ازاز ڈکریئر کیا گئے ہیں وہ ابھی تک ان کا نوٹیفکیشن نہیں آیا کہ وہ پی ٹی آئی میں شامل ہوئے ہیں یا نہیں ہوا اور پھر وہ ڈزر سانی دائر کر دی گئی اور الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہمیں تو نہیں پتا کہ پی ٹی آئی کے اندر آثارٹی کو انت لہذا وہ سیٹیں ان کو دے دی جائیں اور جلدی جلدی آئینی ترمیم کر لی جائے بارداد یہ بھی ڈالی جا رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے وہ اکتالیس کے قریب ایم این ایز جو عدالتی فیصلے کے بعد ازاز ڈکلیئر ہوئے یعنی اپنے فارم بھی جمع کروائے پی ٹی آئی میں شاملت کے حوالے سے وہ ابھی تک ازاز ہی ہیں کیونکہ عدالت کے فیصلے پر عمد رامد نہیں ہوا تو لہذا ان کو خرید لیا جائے جیسے ہاجی امتیاز اور کچھ دیگر لوگوں کو اٹھا لیا گیا تھا تو آئینی ترمیم کر لی جائے بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا سپریم کورٹ کے اندر کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا لہذا اس لیے اس لیے سپریم کورٹ کو تیار رہنا چاہیے سپریم کورٹ کو الیٹ رہنا چاہیے جیسے عدم اعتماد کے وقت جب وہ کاسم سوری نے رولنگ دے دی تھی تو چھٹی والے دن سپریم کورٹ کھل گئی تھی تو لہذا اب کیسے کازی فائز عیسی اور ابھی پلین یہ بھی ہے وہ جو جس چیز کا کازی کریڈٹ لیتا ہے نا پریکٹس اینڈ پورسیجر والا معاملہ تین رکنی کمیٹی اس کو بھی ختم کیا جا سکتا ہے کہ تاکہ یہ جو تین ججز نے مل کے بینچ بنانا ہے اس کو تو ذرا سائیڈ پہ کرونا اکیلا کازی فائز عیسی ہی بینچ برائے کیونکہ کازی کو یہ پریکٹس اینڈ پورسیجر مہنگا پڑا ہے تو یہ سب کچھ ہو سکتا ہے سپریم کورٹ کو تیار رہنا چاہیے بڑا ایم ہفتہ شروع ہو رہا ہے اور دوسری طرف نواز شریف خوف کی اندر ہے جعوید لطیف کے حوالے سے ایک دعویٰ چال رہا ہے ہمیں یہاں جعوید لطیف کہتے ہیں ہمیں یہ خطرہ یہ ہے کہ بنگلہ دش کی طرح اگر پاکستان میں بھی لوگ نکل آئے تو وہ تو چیر پھار دیں گے ہمارا گھروں سے نکلنا مشکل ہو جائے گا اور اسی طرح سے ایک اور دعویٰ چال رہا ہے کہ مہنگا نواز شریف ظاہر ہے خان نے بھی کہا تھا بیل تیار ہے نجم سیٹی نے بھی کہا کہ وہ دو مہینے کے لیے بیرون ملک جا رہے ہیں اب دو مہینے کیوں اس لیے کہ قاضی فائز عیسی کو اگر ایکسٹینشن نہیں ملتی قاضی چلا جاتا ہے اور اگر یہ ترمیم ترموم نہیں ہو پاتی جسٹس مرسوع علی شاہ آ جاتی ہیں تو مہینہ ڈیڑھ مہینہ نواز شریف انتظار کرے گا کہ کیا بنتا ہے الیکشن کا کیا بنتا ہے الیکشن ٹرمنلز کا اور اگر تو وکٹین اڑنا شروع ہو گئی کہ الیکشن کلدم ہو گیا پھر نواز شریف کا تابوت ہی آئے گا لندن سے نواز شریف پھر واپس آنے والا نہیں ہے تو یہ ساری چیزی ہو رہی ہیں دوسری طرف ایک اور بڑی خبر سن لیں اڈہاک جج لگائے گے جسٹس سردار تارک جسٹس رٹائیڈ اور جسٹس رٹائیڈ مزر عالم میاں فیل دونوں ججوں کو اس لیے لگایا گیا کہ دیکھئے کیسز بہت زیادہ ہو گئے ہیں سپریم کورٹ پر بوجھ بڑا پڑ گیا ہے تو یہ جج جو ہے نو بوجھ ہلکہ کریں گے کم کریں گے لکھوں کی تنکھائیں ہوتر گارڈیاں پروٹوکول بڑے بڑے گھر ججز کالونی کے اندر ساری سہولیات پشلی رٹائرمنٹ جو ہوئی ہے اس کی پینشن بھی لیں گے لاکھوں کے اندر لاکھوں کے اندر دس لاکھ سے اوپر اور نئی تنخواہ بھی حاضر سروز جج جتنی لیں گے تو ڈبل مزے لیں گے لیکن آپ خبر سنویں آمر سعیدہ باسی صاحب ہیں سپریم کورٹ کو کورٹ کرتے ہیں صحافی ہیں کہتے ہیں ایم فوجداری کیسز پر جلد فیصلے کرنے کے لیے سپریم کورٹ کے دو رٹائر ججز کو تینات کیا گیا تاکہ تیز ترین انصاف ہو سکے تاہم تین ہفتوں بعد ہی دونوں ججز چھٹیوں پر چلے گئے سپریم کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ پڑی بیچ میں جیلوں میں سرنے والوں کے کیسز کی سماعت کے لیے کوئی بیچ دستیاب نے یعنی ان سگاتوں کو لیا گیا تھا کہ یہ کیسز کی تعداد اور جب چھٹیاں ہیں اور یہ سارا معاملہ تو یہ سماعت کریں گے کہ بھائی ہم کیوں بیچے رہیں ہم کیوں نہ چھٹیاں منائیں وہ بھی چھٹیوں پر چلے گئے لہذا چھٹیاں بھی دو دو تنخائیں بھی پروٹوکول بھی اور یہ سب کچھ بھی اور عدالت کے اندر کام نہیں کرنا کام نہیں کرنا اور تنخائے لیننگ ہے مزے لینن ہے اور لگایا گیا تھا اس لیے تاکہ ان کو جو ہے وہ انصاف ہو سکے اصل مقصد یہی تھا کہ اگر فل کوٹ بنتا ہے کسی بھی معاملے پر تو ان کی رائے جو ہے وہ قاضی کے ساتھ جائے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جائے تو بہرحال یہ سارا پروگرام تو بھی تھا اچھا کال اسلامباد ہائی کوٹ کے میں بھی ایک اہم فیصلہ سنایا جائے گا یہ عرش شریف کی حوالے سے ہے عمران ریاض اور دیگر صاحبیوں کے حوالے سے کہ جو اب ایک چیز کا مقدمہ ایک جگہ پہ ہو تو یا ایک وقوع کسی جگہ پیش آیا تو کہ آپ پورے ملک میں اس پر مقدمات ہو سکتے جیسے عمران شریف پہ ہوا عمران ریاض پہ اور دیگر صاحبیوں پہ تو اس حوالے سے کال اسلامباد ہائی کوٹ میں اہم فیصلہ بھی سنایا جائے گا اچھا جی جین میریٹ یہ برطانوی ہائی کمیشنر ہے ان پر بڑی تنقید کی جا رہی ہے ٹی وی پروگرام کیے جا رہے ہیں پروٹیسٹ کیے جا رہے ہیں اور فل فلیج پراپیگنڈا چلایا جا رہے ہیں کہا یہ جا رہے ہیں کہ جو جین میریٹ ہے نا یہ یہودیوں کی جو لابی ہے نا اس کی یہ میمبر ہے تو یہ سہونی لابی یہودیوں کی ایجنٹ ہیں پاکستان کے اندر یہ پی ٹی آئی اور عمران خان کی ایجنٹ ہیں یہ جو چلایا جاتا ہے نا گولڈ سمیت جو ہے وہ جو کہتے ہیں گولڈ سمیت گروپ ہے جو ہے آپریشن گولڈ سمیت تو یہ اس کو ہیڈ کر رہی ہیں یہ عمران خان کے لیے پی ٹی آئی کے لیے سہولت کاری کر رہی ہیں یہ ملاقاتیں کرتی ہیں انہیں نے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف وہ بلے والے فیصلے پر بھی جو ہے وہ کی تھی تقریر کی تھی ان کو قاضی نے ختمی لکھا تھا جو مس کنڈکٹ کیا تھا تو وہ سب کچھ بھی ان پر الزامات ہیں اور جنہیں بھی برطانیہ کے اندر دنیا بھار میں مختلف بڑے بڑے اخبارات کے اندر ڈی مارش کیا جائے اور ان کو فوری طور پہ ہٹایا جائے یہ اس وقت ترینڈ چلایا جا رہا ہے اور مسلسل جین میریٹ کی کریکٹر اسیسنیشن کی جا رہی ہے علاقہ جتنی زیادہ آپ ویڈیوز اور تصویریں دیکھتے ہیں جین میریٹ کی پاکستان میں تو وہ تو نواز شریف کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہیں مریم نواز کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ تو اس کی بلاقاتیں بہت کم ہیں لیکن آپ کہا جا رہا ہے کہ جین میریٹ جو ہے وہ سور اپریشن کے اندر ساری سہورتکاری کے اندر وہ ملوث ہیں لہذا برطانیہ سے یا برطانی سفارتکار پر بینہ ثبوت کے ایسے الزامات رکھانا ٹرینڈ چلانا پہلے ہی آپ کی خارجہ پالیسی آئی کو نہیں آپ کو مو لگانے کے لیے تیار کو نہیں ہے تو یہ آپ کو بڑا مہنگا پڑے گا اور جس طرح کی آرٹیکل لکھوائے جا رہے ہیں بلکہ ستمبر کے دوسری ہفتے میں امریکہ جائیں گے شہباز شریف اور سلامتی کونسل کے سیشن کے اندر شہباز شریف خطاب کریں گے لیکن تب تک شہباز شریف وزریعظم رہیں گے یا نہیں رہیں گے یہ بھی ایک اہم چیز ہوگی کیونکہ جیسے یہ ترمیم اور آئینی اور یہ قاضی کا اس طرح کا پنگا لیا گیا پھر معاملات کسی اور طرف چلے جائیں گے جس طرح سے جاوید کہا نہ کہ میں خطرہ ہے بنگلہ دیش ہو سکتے ہیں پھر یہ سمی ابراہیم سینئر صحافی ہیں وہ اقدامہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس بات کا کبھی امکان ہے کہ امران خان آٹھ ستمبر کے جلسے تک رہا ہو جائیں گے اور جو آٹھ ستمبر اسلام آباد میں جلسے کا اعلان ہوا ہے اس کی سربرائی امران خان خود کریں کہتے ہیں کہ کیونکہ جو کیسز ہیں وہ اب ختم ہو گئے امران خان کے ایک سو نوے ملین والا کے اندر ابھی تک سزا نہیں ہوئی اور اس کا بھی ریکارڈ کیونکہ وہ سامنے آگیا کیسز بند کرنے کے حوالے سے تو لہٰذا تب تک چانسل یہ ہیں کہ امران خان خود ہی رہا ہو چکیں گے اور وہ اس جلسے کے اندر شرکت بھی کریں گے تو بہرحال معاملات بڑے سینسٹیو ہو چکے ہیں کل سے شروع ہونے والا سب سے شروع ہونے والا ہفتہ انتہائی اہم ہے الیکشن کمیشن بڑی واردات ڈال سکتا ہے سپیکر قومی اسمبلی واردات ڈال سکتا ہے ہاتھ باندھے جا سکتے ہیں جسل مرسور علی شاہ کے جسل منیب اختر کے سپریم کورٹ ایک کے بجائے دو پیرلل سپریم کورٹیں چل سکتی ہیں تو اب ایک خبروں سے بھرپور اور ایک بڑا ایڈوینچر والا ہفتہ شروع ہونے والا ہے اللہ اس ملک پر رحم کرے پاکستان زندہ بات